یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ ڈی سی میں ہم نے اس کو بنا دیا جی اس میں دو فائزے ہیں آپ کے چاہے آپ اس کو یہ یہ والی جو ہے سولر پریٹ اور بیٹری کے ساتھ یہ والی چیز آپ نے ایک لپ لگانے ہیں بیٹری سے بھی چلے گا بیٹری سے چلے گا زبادر ساتھ اسلام علیکم دوستو ہم لوگ آج آیا ہیں جی ایک ایسی جگہ پہ جہاں پر آپ کو لاسٹ ریا میں دکھایا تھا جی کولر کے اندر فریج ہے جی اور اسی طرح سے اب آپ کو دکھائیں گے جی ہم بیٹری سے چلے والا فریج بیٹری سے چلے والا کولر فریج اس طرح کو پتہ بھی گرمی آرہی ہے لائٹ یہاں پہ ہوتی نہیں ہے تو انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ نیا پروڈیکٹ آپ لوگ کے لئے لے کر آئے ہیں جو کہ آپ لوگ بڑی آسانی سے راشد مناز روڈ پہ ان کا یہ آوٹریٹ ہے یہاں سے خرید سکتے ہیں چل کے دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے اور کس طرح آپ لوگوں فائدہ دے سکتی ہے تو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں تو پھر آؤ میرے نال آچھا جی ہم اس ٹرم پہ آ چکے ہیں شوروم کے اندر اور لاسٹ ریئر میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا جی یہ رہا فریج کولر اسلام علیکم کیسے ہیں حویر ٹھیک ہے آپ کی بلکل خیر خیریت سے یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے کے مقابلے میں آپ نے کافی چینج کر دیا ہے اور بہتر کر دیا ہے اس کو تو یہ سارا کیا سینے ذرا دیکھنے والوں کو بتائیں سر پہلے جو ہم نے کولر بنائے تھے سر اس میں تھے وہ ٹو ٹونٹی والے سر صحیح ہے ابھی سر لوگوں کے بڑی دیمانڈ تھی کہ جی اس کو آپ جو ہے نا ہمیں ڈی سی پہ بھی لے کے جائیں کیونکہ افغانستان میں کوئٹا میں اندرونے سندھ میں صرف لوگ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ہمارے بیلی کا بہت مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ہمیں ڈی سی میں بنا کے دیں تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم نے اس کو ڈی سی میں بنایا ہے اور دوسری بار یہ ہے کہ ہم نے اس کا یہ سٹینڈ بھی چینج کر دیا ہے اندر اس کے کوائل ہوتی دی اس فائیکر میں پراؤلم ہوتی ہم نے اس میں پلیٹ لگا دیا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں صحیح ہے اور یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ ڈی سی میں ہم نے اس کو بنا دیا جی اس میں دو فائزے ہیں آپ کے چاہے آپ اس کو یہ یہ والی جو ہے سولر پلیٹ اور بیٹری کے ساتھ یہ والی چیز آپ نے کلپ لگانے ہیں بیٹری سے بھی چلے گا بیٹری سے چلے گا زبردست سال سولر پلیٹ ہوں گی سال میں بیٹری سے چلے گا یہ ون سیونٹی یہ ٹو این والی بیٹری جو ہے جیسے جو یو پی ایس پہ لگتی ہیں کار والی بیٹری میں صحیح ہے اس کے اوپر یہ والی لگائیں گے تو آپ کا بڑا ایزی لیچ رہے گا صحیح ہے ٹھیک ہو گیا کتنی دیر اس کو چلا کے رکھیں گے دو گھنٹے دو گھنٹے پانی ٹھنٹہ کل دے گا اور کتنی دیر رہے گا سار آٹھ گھنٹے آٹھ گھنٹے بڑے آرام سے رہے گا بڑے آرام سے اچھا تو یہ سارا سسٹم جو اس میں لگا ہوگا یہ ہو گیا صرف یہ بیٹری کے لیے ان کیس اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے آپ نے جی ہمارے سولر والا سسٹم نہیں ہمیں ہمیں بیجلی کا بچت کرنا چاہ رہے ہیں صحیح ہے تو یہ جو آپ نے اس کو ٹو 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 انٹی میں آپ نے اس کو لگا دینا تو یہ آپ کا بیسترین ٹو 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 پہ چلے گا ٹھیک ہو گیا بیٹری ٹو 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 کا سسٹم بھی ہے اور بیٹری کا آپشن بھی ہے اور اس کی جو بیجلی لے رہا ہے اس کو زیرو پوائنٹ ٹو امپیر لے رہا ہے صحیح ہے زیرو پوائنٹ ٹو امپیر یہ کہلیں کہ آپ کو فری میں ہی ایک طرح سے کہلیں کہ جیسے آج کل بیجلی کے مسئل مسائل ہیں اس طرح سے یہ سولر پہ بھی فری ہے لیکن اگر آپ اس کو چلاتے ہیں مطلب واپڈا پہ تو سر اس کا کہلیں دو تین سو روپے آپ کا بل آئے گا صحیح ہو گیا بہتری مطلب آج کے پچھلی دفع سے میں کیونکہ بیجلی کے بل بڑھ گئے ہر چیز کی کاؤس ڈبل ہو گئی ہے ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہو گئی ہے پچھلی دفع میں ہم نے دو تین سو بولا تھا تو اب بھی کہہ رہے تو اب یہ سولر میں میں کہہ رہا ہوں دو تین سو سولر میں دو تین سو روپے ہیں ٹھیک ہو گیا ایک تو پہلا یہ ہو گیا اچھا ڈی سی انورٹر ڈی سی انورٹر سے کیا مراد ہے آپ کا ڈی سی انورٹر سر جیسے آپ کے جو ڈی سی والے کولر اپنا ڈی سی والے جو آپ کے اے سی وغیرہ جو ہوتے ہیں آپ کے ٹھیک ہے صحیح ہے یہ سر وہ والا سر ہم نے بنا دیا سر صحیح بہترین ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ مطلب کہ اسٹارٹ ہوگا تو اسٹارٹنگ میں کیا والٹیج کم لے گا سر وہ ڈریکٹ بیٹری کی اس میں آپشن ہے صحیح ہے اس میں سر یہ ہے کہ آپ کو یہ ڈریکٹو ٹونٹی میں لے گا لیکن سر امپیر اس کے بھی وہ ہی ہیں زیرو پوائنٹ ٹو امپیر لے گا اور جو ایک امپیر کا ٹورک لے گا جو پنجابی کہتے ہیں جھٹکا جو شروع میں لیتا ہے ٹھیک وہ جو ہے بیجری کا جو اس میں یہ باری چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے باقی یہ ہے کہ ہم نے پہلے جو کیا تھا اس میں ہم نے لوگ کے سٹینڈ لگایا تھا اب ہم نے ٹوٹل سٹیل میں بنا دیا ہے اب کچھ لوگوں کو سمجھ رہے ہوں کہ یہ انہوں نے کیا لگایا ہوا ہے تو یہ تھوڑا سامین کو دکھا دیں یہ سارا سٹیل میں ہے لیکن یہ ہے یہ کیونکہ ہم نے بلٹی وغیرہ کروانی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر سٹیکر لگایا ہے یہ سٹیکر یہ چادر میں لگا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے اتر جائے گا سارا تو صرف یہ ہے کہ کھراشوں وغیرہ نہ لگے اس لئے ہم اتارتے نہیں ہیں تاکہ نیا ہی رہا ہے اور سیفٹی بھی رہتی ہے دیکھیں یہ اترے ہوئی ہیں یہ سٹیکر دیکھیں جیسے اس کا ہم نے سارا ہوتا رہا ہے تو یہ والا سر اب ہم نے یہ یہ سر لوگ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سٹیل میں چاہیے لیکن اوپر باٹل لگنی چاہیے اچھا اب یہ ہم نے چالیس لیٹر میں بنا دیا ہے یہ چالیس لیٹر بھی ہے سار لیٹر بھی ہے صحیح ہے یہ عام طور پر آفیس میں یوز ہو رہا ہے دکانوں پر یوز ہو رہا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے آپ کا یہ ٹو ٹونٹی میں ہے اور ڈی سی نورٹر میں بھی آپ کو یہ ملے گا ٹھیک ہے اور اس کو جناب ایسے آپ نے اتارا اس کو یہ اس کے اندر یہ دیکھا جی یہ دیکھنا ذرا یہ ٹائٹ ہو ہوا ہے یہ والا دکھا دیں صحیح ہے ٹھیک ہے جی صحیح ہو گیا اس کے مطبق اندر ہی پانی آ جائے گا اندر پانی آپ نے دو بوٹل ڈال دی نا آپ نے صحیح ہے یہ چالیس لیٹر ہو گیا اہنیس لیٹر کی بوٹل اس کے آپ کے اوپر لگ جائے گا اوپر لگ گئی اس کے ٹھیک ہو گیا تو یہ ساٹھ لیٹر کے قریب یہ ساٹھ لیٹر ہو گیا آپ کے یہ کہنے کہ اپنا 59 ہو گیا صحیح ہے بہترین ہو گیا اور یہ پیچھے جو ٹانگ یہ رکھی ہوئی ہے یہ آپ کو ٹو ٹونٹی میں ہی ملیں گے اچھا یہ ہم نے ڈی سی انویٹر میں اس نے ہی بنائے کیونکہ ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ٹھنڈا تو کر رہا تھا لیکن جو ہمارا ریزرٹ ہے جو ہم نے آپ کو کہتے ہیں کہ دو گھنٹے میں ٹھنڈا کر دے گا وہ ریزرٹ نہیں آرہا تھا اس لیے پھر ہم نے اس میں ڈی سی میں ہم نے اس کو کنورٹ کیا ہے اس کو ہم نے دو سو بیس میں ہی رکھا رہا ہے دو سو بیس میں ہی رکھا رہا ہے آپ کی اپاس اس کی پرائس رینج کیا ہے یہ سر یہ پرائس رینج جیسے آپ نے پچھے در بیس میں بنائی تھی کیونکہ پرال پٹرال ڈالر اوپن نہیں جا رہا ہے اوپن نہیں جا رہا ہے وہ پھر لوگ کہتے ہیں آپ نے پرائس کی بڑھا دی ہے یہ پندرہ ہزار سے ابھی جو کنورٹ چاہتا ہے پندرہ ہزار سے لے کے یہ ہی ٹھنڈا تک کا ہے یہ سو لیٹر تک کا سو لیٹر کی رینج اگر کسی کو پورے پاکستان میں مانگوانا ہے یا کراچی مانگوانا ہے تو کیش آن ڈیلیوری ہے کیا سینے یہ بھی لوگوں کو بتائیں یہ کیش آن ڈیلیوری ہے سر دوسری یہ ہے کہ جو آؤٹ آف سٹی والی ہوتے ہیں ان کو بیلٹی کروا دیتے ہیں جیسے پہلے کرواتے تھے وہ بھی کیش آن ڈیلیوری ہے جو آؤٹ آف جو کراچی بھی ہے ہاں جی جو آؤٹ آف کراچی بھی ہے وہ پیمنٹ بھیجواتے ہیں جیسے پیمنٹ بھی ہوتے ہیں تو یہ اپشن بھی ہوتی ہے کہ بعض در پرسٹیم نئے لوگ آتے ہیں اور اس کے علاوہ سر ایک بہت سپیشل چیز ہم نے نہیں ہے وہ باہر آپ نے دیکھا ہے وہ ہم آپ کو بولنے والا تھا کہ وہ لوگوں کو دکھائیں ہم آگئے ہیں باہر کی سائٹ پہ یہ دیکھیں یہ جو ان کے ٹانکس یہاں پر رکھے ہیں اس کے ڈیٹیل ابھی آپ کو راشر بیداتا ہے اس میں ایسا ہے کہ یہ سپیشل ٹینک ہے اور اس میں جب آپ پانی تھنڈا کریں گے یہ ہزار لیٹر کے لیے ہیں یہ مساجد وغیرہ کے لیے ہیں جو بہت سارے لوگ ہم سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمیں ہزار لیٹر میں چاہیے تو اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں جب پانی تھنڈا ہوگا تو آپ نے ایک دن آپ نے اگر کمپریسر چلایا ہے تو چار دن تک آپ کا پانی اس میں تھنڈا رہے گا اس کی سب سے بڑی خوبی ہے چاہے اس کو چھت پر رکھ لیں چاہے اس کو زمین پر رکھیں یہ آپ کو سٹوریج جو ہے پانی جب آپ تھنڈا کر لیں گے تو تھنڈا کرے گا اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گرمیوں کے لیے چاہیے یا ہم نے اس کو ایزے گیدر یوز کرنا ہے تو پھر ہم آپ کو اس میں سسٹم گیدر والا بھی لگا دیں گے دونوں چیزیں ہوت انڈ کول کر دیں گے ہوت انڈ کول کر دیں گے پانی تھنڈا اس نے بتایا آپ نے کتنے سے تین دن رہے گا تین دن ایک دن چلانے کے بعد تین دن تک رہے گا تھنڈا اچھا یہ کہلیں کہ اس کی بھی بہت زیادہ بچت ہے آپ کے پاس اس کی کیا وہ ہے کیا ریکمینڈ کیا ہے آپ نے اس کو کہ یہ کہاں کے لیے زیادہ ایڈیا لے یہ مسجد کے لیے یہ مسجد کے لیے ہے یہ سپیشل جہاں پر جو تھنڈے علاقے ہیں جہاں پر آپ کہلیں گلگت ہو گیا یا دوسرے خیبر پختون خواہ ہو گیا جہاں پر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے وہاں پر یہ بہت کامیاب ہیں وہاں پر یہ چلیں گے اپنا گرم پانی کر کے اور ادھر کراچی میں اگر آپ پانی تھنڈا یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ کریں گے پلس یہ تھر میں ہمارا بڑا کام ہو رہا ہے وہاں پر یہ ہمارے کولر گئے ہیں تھر کے اندر اور وہاں پر کام ہو رہا ہے وہاں پر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں آ رہا ہے تو آپ پانی وہاں تھنڈا کر لیں تو تین دن کے لیے یہ پانی آپ کا تھنڈا رہے گا اگر گرم کرتے ہیں تو تین دن کے لیے آپ کا پانی گرم رہے گا اور یہ ماری لاہور میں کمپنی ہیں ان کے ساتھ ہماری جو ہے کلیوریشن ہوئی ہے ان سے ہم یہ ساری ساری کونٹیٹی مغوا رہے ہیں اور اس پیشل ہمیں تیار کر کے بھی تیار کر کے بھی جوا رہے ہیں کراچی کے اندر بھی جن لوگوں کو بہت زیادہ پانی کی جو کونٹیٹی میں چاہیے جس کو جس کی کوئی مطلب کرنگی کا ایریہ ہے اور اس طرح کے ڈیفرنٹ جگہیں ہیں جہاں پہ جن کو بہت زیادہ سٹاک میں لیبر کے لیے ان کو پانی تھنڈا چاہیے یا مساجد کے اندر پانی تھنڈا چاہیے تو راشد بھائی کے پاس تمام جو حل ہے نا وہ کولر کے حوالے سے اس بڑے ٹینک کے حوالے سے آفس کے حوالے سے ساری چیزیں تو راشد بھائی کہاں بنے درہا لوگ کو یہ گائیڈ تو کریں نا یہ جی اللہ دین پارک کے ساتھ یہ سامنے سنڈے بزار لگتا ہے بدھ بزار بھی لگتا ہے یہ درہا گھما کے بھی دکھا دیں یہ گھما کے دکھا ہے وہ دیکھیں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اللہ دین والا سنڈے بزار ہے جو بہت ہی مشہور بزار ہے راشد مناز روڈ پہ اب یہاں واپس لے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بالکل اپوزیٹ ہے اس کے سامنے یہ شاپ یہ دیکھیں اوپر یہ آپ دیکھ لیں نمبر ہی موجود ہے نمبر آپ کو راشد بھائی اور یہ رابیہ پیلس ہے اور اس کا یہ ب اور ایک کلر آپ کو رہ گیا ابھی بہت سارے لوگ ہمیں کہہ رہے تھے جیسے جو دودھ والے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کام کرے تھے ان کو ڈیڑھ لاکھ روپے کا چلر ملتا تھا اب وہی ڈیڑھ لاکھ والا چلر ہم نے ان کو ساٹھ ہزار میں بنا کے دے رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آج ہو بھائی 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 جن لوگوں کو دودھ سٹھاک کرنے میں مشکلہ پیش آ رہی تھی تو ان کے لیے بھی انہوں نے یہ ٹینک بنا دیا تو یہ بتائیں راشد بھائ مزفج کے پیش آرے میں مشکلہ پیش آرنا کہتا ہے اس کے دودھ سرویر ہاتے رہے ہیں ماں ڈیڑھ زیادہ سے ڈیڑھ ماڈ کریں اور کا شاشنٹ ہوں مارکیٹ میں آپ کو مرنے ڈیل ڈاک روپے کے اکلاک ستر ہزار روپے کے اچھا یہی لوگ ہم سے لے کے جا رہے ہیں سر جی ہم اس کو ساٹھ ہزار میں دے رہے ہیں اچھا اس میں یہ تھنڈا بھی اس میں بھی بس یہ کہ آن کر دیا آپ نے دو گھنٹے تو آٹھ رنے دو گھنٹے چلائیں اس میں ان کو اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے وہ کہتا ہے جی میں نے چلانا ہے تھرمو سٹیٹ لگا ہوا اس کو چلتا رہنے سے تمام کولر کے اندر اس میں تھرمو سٹیٹ ہم نے لگا دی ہیں سٹیل میں لگا تو پہلے ہی تھے پلاسٹر بڑی والے بھی ہم نے تھرمو سٹیٹ لگا دی ہیں تو کوئی بھی چیز ہے اس کو یہ نہیں ہے کہ دو گھنٹے پا بند کریں آپ اپنا جتنا چھنڈا پانی لینے ہے اس کو سیٹ کریں اور اس کو جناب اپنا یوز کریں یوز کرتے رہیں صحیح ہوگی ہے تو بھئی یہ ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ دودھ کے حوالے سے بھی اگر کوئی لینا چاہ رہا ہے، فیکٹری کے لینا چاہ رہا ہے، گھر کے لیے لینا چاہ رہا ہے، آفیس کے لینا چاہ رہا ہے ساری ورائٹیاں لے آئے ہیں تقریباً ابھی انشاءاللہ کچھوڑا نہیں آپ نے سب چیزیں آپ چاہ رہے ہیں کہ پانی پیے تو ہمارے کو لنے پیے یہ ایک ایسا ہے لوگوں کو فسیلٹی ہے جتنی زیادہ انکو مل رہے ہیں تو آپ کی ٹائمنگ مگرہ کیا ہے یہاں کی یہ بھی زیادہ مزاری ہے اور آپ کو اپنا کوئی نمبر ہوتا دیجے نمبر سریعاں میرے آرہے ہیں یہ 0300 965 4492 اور 0346 865 4041 0312 965 4492 0333 865 4041 جیسے آپ بھی نہیں ہوں گے لوگوں کو میں مجھے نہیں کرنے میں ایک کوئی نمبر سکرین پر دوں گا اس حالے سے دیکھیں میں چیز آپ کو ویڈیو کے اند میں بتایا چلو بہت اچھی ورائٹی ہے بہت اچھی چیز ہے انہوں نے پہلے سے بہت امپروب بھی کر لی ہے لیکن یہ ہے کہ جس طرح ریٹ اوپر نیچے جا رہے ہیں ڈالر ایک ڈالر کی اسٹیبل نہیں ہو رہا پیٹرول اسٹیبل نہیں ہو رہا اسی طرح چیزوں کی پرائزیں ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے کوئی بھی چیز جتنے والے جاننے والے ہیں چاہے وہ کھانا ہو چاہے کچھ بھی سب چیزوں کی جو ریٹ سے وہ فلیکچویٹ کر رہے ہیں اوپر نیچے اچھے سر سوری میں بتانا چاہوں میں بھول گیا تھا یہ جو ہم نے باڈی بنائی ہے پہلے ہم لیتے تھے گجران والے سے بنے بنایا کولر اب ہم خود یہ ہم نے باڈی بنائی ہے ہمارا یہ چیلنج ہے جو بندہ اس کے اندر یہ جیسے اس کے سراغ ہوا ہوئے نا وہ ڈریل کے ساتھ کوئی بندہ بھی نا اس میں سراغ کر لے جیسے یہ ٹیپ کا لگا ہوئے اس کا ہم کولر فرید دیں گے اتنی ہیوی چادر ہے یہ اچھا اب یہ ڈریل کے ساتھ کوئی سراغ کر لینا کیونکہ اس میں جو تھا ہم کسی سے چیز لیتے تھے اب یہ ہم نے خود لی ہے چادر جو ہے جو ہے جاپانی چادر ہے اور اس کا جو ہے اس کی سٹینٹ بہت ہے اس کو زنگ نہیں لے گا کیونکہ کراچی کے حساب سے پنجاب کا صور ڈیفرنٹ ہے ادھر آکے زنگ لگ جاتا تھا یہ والی چیز میں یہاں پہ آکے میں نے سٹارٹ کیا اور اس میں نے فیکٹری ہی ادھر بنا لیا تاکہ کراچی میں یہ پرابلم گجراوالے سے مگوانے کے پرابلمی نہ رہے دیکھلیں بھائی اب ڈریل لے کے پہنچنے جانا کہ اس پر سراغ کر کے دیکھنے نہیں نہیں پہنچیں جو بندہ لینے ہیں ڈریل لے کے سراغ کر کے دیکھنے چیلنج اس کو فری میں دوں گا فری میں دیں گا ڈریل لے آنا بھائی سراغ کرنا اس کے اندر اور سراغ ہو گیا تو فری میں لے جانا صحیح ہے بھائی راتی سے دیکھ لیں جیلے بہت ہیں ہمارے کوئی بڑی ڈریل لے ہیں باقی ہے کہ آئیں اور آ کے بھائی سے رابطہ کریں تسلی کریں بھائی آپ کو مطمئن کریں گے انشاءاللہ تعالی اور اس کے بعد پھر یہاں سے جہاں بھی آپ کو آرڈر چاہیے جو بھی جیسے ایک بات میں لوگوں کی طرح میں یاد آگئے کسی نے منگوا لیا اور کوئی ایشو آگیا سر سارے لوگوں کو پتائے کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں جن لوگوں کو کوئی ایشو آیا ہے تو ہم نے ان کو سر کولر اپلیس کر کے دیا ہے پہلی بات دوسری بات ہے ایک سال کی مری ورنٹی ہوتی ہے کوئی بندہ بھی کسی کا بھی کوئی کولر میں مسئلہ آجے کوئی پراؤلم آجے تب بھی ہم اس کو اس کے پارٹس ویرا چین کر کے دیتے ہیں ابھی تک کسی کی کوئی کمپلینٹ ہے تو جناب جو بھائی کی جو ہے آپ کے رمارکس نیچے آرے ہوتے ہیں کسی کے ہم نے کوئی سروس نہ دی ہو تو جناب وہ نیچے لکھ سکتا ہے یہ ابھی تک تو کسی نے لکھا کوئی جانبوری کوئی لکھتا ہے میں کہا نہیں سکتا لیکن ابھی تک میں کچھ نہیں ہے اگر ہوں گے تو سامنے ویسی آجاتے ہیں ابھی تک تو بھائی آپ کا بس یہ ہے کہ ہمارے اس کو فیس بک سے اور یوٹیوب سے میکسیم شیئر کیجئے راشد بھائی سے کانٹیک کی جائے گا میں کانٹیک ڈیٹیل ان کی جو ہے اپنے پیج کے فرنٹ پہ جو اسکرین پہ دے دوں گا رابطہ کر کے آئیے کہ تصلی کر کے تو لازمی ٹرائی کیجئے گا ایک لازمی جو ہمارا اس کے پر جو ڈیس لکھا رہا ہے یہ ہمارے گڈاؤن کا ڈریس ہے جو ہماری پہلی شاپ تھی اس کو ہم نے سٹاک کلیے بنا لی ہے اور وہ اس کی جو بیسمنٹ ہے اس میں ہمارا پراپر گزام ہے وہاں پہ ہماری بھرک شاپ ہے کچھ لوگ اگر غلطی سے وہاں بھی چلے بھی جاتے ہیں تو وہ ہمارے بندے سے کانٹیک کر لیں تو وہ مطلب وہیں سے ہی اس کو کول اٹھوا دے گا غلطی سے کوئی چلا جائے لیکن پراپر جگہ یہ ہے پہلے ان کا ڈیفنس فیس ٹو میں تھا سیٹ اپ اب ڈیفنس فیس ٹو سے سیٹ اپ جو ہے موو ہو کے راشد مناز رول پہ آگیا ہے جس کو بھی چاہیے ان کے راشد مناز رول پہ ان کا شروع میں وہاں پہ آکے تسلی سے کر کے یہی سے لگے جائے پراپس کرتے ہیں اللہ حافظ